بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہم کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اور پیاری سی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت مروی کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس میں ایک بالشت بالشت ہوتا ہے پورا ایک ہاتھ جب آپ ہاتھ کی انگییں کھول دیتے ہو تو ایک بالشت بن جاتا ہے اگر کسی نے بھی ایک بالشت کے بھر زمین کے معاملے میں زمین جیسے آپ کو بھی پتا ہے زمین بیچنے کے لئے بھی ہوتی ہے یا کسی بھی مسئلے میں اگر کوئی کسی کو زمین لے کر بھی دے رہا ہے تو ایک بالشت بھر زمین کے معاملے میں ظلم کیا اسے سات زمینوں کا توق ڈالا جائے گا ٹوک سات زمینیں کے اندر سے ایک دائرہ نکالو اور اس کو آپ کے گھلے میں ڈال دو تو میں کہتی ہوں ایک زمین کا حصہ نہیں آپ برداشت کرو گے یا ایک مرقب حصہ نہیں برداشت آپ کر سکتے تو سات زمینوں کا حصہ کیا سے برداشت کرو گے جب آپ کے گھلے میں ڈال دیا جائے گا استغفراللہ ضرور اس بات کو گھر سے اپنے دماغ میں بٹھا لیں کبھی بھی ناب تولیں اور اس طرح کے کاموں میں کبھی بھی خلطی نہ کریں یہ جس سے کوئی چیزیں کھینچ لیتی ہیں وقتی طور پر تو چہد آپ کو فائدہ دے جائیں لیکن ساری زندگی فائدہ نہیں دے سکتی آئیں اب ایک پیارے سے وصیفے کی طرف چلتے ہیں آپ نے گندوں جو یا پھر گندوں جو یا پھر آپ نے ماش کے دانے گندوں جو ماش کے دانے ان میں سے گندوں کے دانے ملتے ہیں تو گندوں لینے چاول کے دانے لینے اور لینے آپ نے سات دانے لینے کتنے ہیں سات دانے ہیں سات دانے آپ نے جو ان کے پر پڑھائی کرنی ہے وہ سات دانے آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں صبح صبح اٹھ کر فجر کے ٹائم آپ نے یہ چار دن کا عمل ہے اور چار سے گیارہ دن تک آپ یہ عمل کرے گی اور صبح صبح آپ نے اپنی دانے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں جو بھی آپ دانہ لینے پسند کرتے ہیں دانے آپ اپنے سامنے رکھ لو دانے آپ اپنے سامنے رکھ لو اور ان دانوں کے اوپر اب جو میں آپ کو پڑھائی بتاؤں گی وہ آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ اگلے سال کے حساب کے مطابق آپ کے کپی بھی کوئی بھی آپ کے گھر میں کسی قسم کی رزق کی کمی یا کوئی بھی پریشانی آپ کے ساتھ نہیں جڑے گی انشاءاللہ جس میں رزق موت زندگی وغیرہ شامع ہے اور اگر یہ عمل آپ شب برات والے دن رات کے وقت کیکہ عبادت کے بعد اگر آپ یہ عمل کرتے ہو دانے ساتھ رکھتے ہو اور صرف گیارہ دن تک یہ عمل دہراتے ہو تو الحمدلہ کبھی بھی رزقی کبھی کمی نہیں ہوگی اللہ پاک آپ کا اتنا رزق بڑھائیں گے کہ آپ خود حرام دے جاؤں گے آپ کی پوری نسلیں یہ رزق کھاتی رہیں گے تب بھی کام نہیں ہوگا لیکن ہر سال آپ یہ عمل کرو گے اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اور دھوام میں یاد رکھے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمٹس کیا کریں تاکہ اور بھی آپ کو اچھے چھے ویڈیو مل سکے اجازت دیں اللہ حافظ مل سکے مل سکے